یہ جو ریسنگ گاڑیوں ہوتی ہیں نا فراری اور مختلف ان کے نام میں مشہور فراری ہے اٹلی میں بنتی ہے لیمبرگینی یہ دونوں بنتی ہیں وہاں اٹلی میں اور اس میں جو آدمی جا رہا ہو اس کے لیے سپیڈ لیمٹ کی قید کوئی ہے ورنہ سب گاڑیوں پہ ایک سو بیس کلومیٹر پر کہ اوپر جائیں گے تو جرمان ہوگا لیکن جو آدمی لیمبرگینی میں جا رہا ہے یا فراری میں جا رہا ہے اس کے لیے کوئی جرمان ہوگا چونکہ وہ یوں کرو تو ایک سیکنڈ میں وہ ایک سو بیس پہ چلی جاتی ہے صرف اتنا کرنے سے اتنا کرنے سے شون ایسے جاتی ہے تو میں آپ کو ایک لیمبرگینی دینا چاہتا ہوں فراری آٹھ کروڑ کی ہے فراری آٹھ کروڑ کی گاڑی ہے فراری کئی دفعہ وہ جب جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی بٹھا دیتا ہے یا آپ کو ذرہ سیر کرائیں وہ نوجوانوں کے شوق کے چیز ہے تو آٹھ کروڑ کی گاڑی یہ میں مفت آپ کو دے رہا ہوں وہ ہے صبر آخرت کے سفر میں اگر تیز چلنا چاہتے ہیں سب سے آگے نکلنا چاہتے ہیں تو صبر کی فراری پہ سوار ہو چاہتے ہیں تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکے گا تمہارے کوئی قریب بنیاد سے دنیا میں صبر کرنے والوں کا کہت آگے ہیں بڑے بڑے علماء ہیں اخلاق سے خالی بڑے بڑے علماء ہیں صبر جانتے ہی نہیں پورا معاشرہ صرف علماء تم کل کے علماء ہو اس لئے علماء کی بات کرنا ہوں برنہ پورا معاشرہ میرے بچوں صبر سے خالی ہیں دیکھو میری ایک بات سو علم کی کمی ہو تو اچھے اخلاق اس کو چھپا دیتے ہیں اخلاق کی کمی ہو تو بڑے سے بڑا علم بھی اسے چھپا نہیں سکتا ہے سارے عیب ہوں اور اخلاق اچھے ہوں تو اخلاق وہ چادر ہے جس میں سارے عیب چھپ جائیں گے پس ساری صفتیں ہوں اور بد اخلاق ہو تو ہر صفت کو بد اخلاقی چھپا دیتے ہیں میرے نبی نے نماز لمبی پڑی اللہ نے روک دیا کہا نہیں چاہئے مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْكَى مختصر نماز پڑھیں ترمیانی نماز پڑھیں پیسہ سارا خرچ کر دے اللہ نے روک دیا وَلَا تَبْسُتَهَا قُلَّ الْبَسْتَ میرے نبی سارا خرچ نہ کرو کچھ بچا کے بھی رکھو تبلیغ میں اپنی جان کھا بائی اللہ نے اس سے بھی روک دیا فَلَا تَبْنَفْسُتَهَا قَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ تبلیغ کرو خود نہ مر جاؤ تبلیغ کتنا بڑا عمل ہے اللہ نے کہا اعتدال نماز کتنا بڑا عمل ہے اللہ نے کہا درمینہ ہاتھ رکھو مال خرچ کرنا کتنا بڑا عمل ہے اللہ نے کہا درمینہ ہاتھ رکھو جب میرے نبی میں نے اخلاق میں بلند پرواز دکھائی تو اللہ نے کہا شاباش اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِنُ خَبْلِينَ میرے نبی میں آپ کو شاباش دیتا ہوں آپ کے اخلاق بڑے عالی شان یہ نہیں کہا کہ اتھو بھی ذرا تھوڑا اکھ بھی کھائی کر کوئی کوڑا ہویا کر تو تم مولوی بڑے غسیلے ہوتے ہو تو تم ایک بچے بیٹھا نا اس لئے بات کر رہا ہوں سبر نام کی شائع نہیں ہوتا فقہ پڑھ 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 پڑھنا تو ہماری مت ماری جاتے ہیں قرآن کو بھی فقہ کے انداز میں پڑھتے ہیں حدیث کو بھی فقہ کے انداز میں پڑھتے ہیں بخاری سے زیادہ امام بخاری پڑھاتے ہیں ترجمت الباب پر اتنا وقت لگا دیتے ہیں کہ حدیث جس جو اصل چیز ہے اس کی طرف توجہ نہیں جاتے امام بخاری کی کتاب کا مقدمہ کوئی نہیں تو اس پر جب بخاری شروع ہوتی ہے تو ہفتہ ہفتہ اس پر سبق چلتا ہے کہ امام بخاری نے مقدمہ کیوں نہیں لکھا جی میں سارے ملک ہیں امام صاحب نے تو گلنگی میں اس کا اتنا آسان ایک منٹ میں اس سارے سبق کو ختم کر دیتا ہوں بخاری شریف کے کہ دیکھو بھائی امام صاحب کا دل نہیں کیا مقدمہ لکھنے کو اس لئے انہوں نے نہیں لکھا گلنگی ایک حدیث کے انوان اور حدیث میں جوڑ نہیں تھا تو شیخ رمزی بہت بڑے فاضل آدمی ہمارے فیصلہ بڑا میں نے کہا شیخ یہ جوڑ کوئی نہیں میں نے کہا شیخ هذا من اسعاب ابواب البخاری یہ بخاری شریف کے مشکل ترین ابواب میں سے ہے میں نے کہا بڑا آسان کام ہے امام بخاری بھول گئے ترجمہ کوئی اور تھا حدیث کوئی اور لکھ دی بھول گئے بشاری تو ہیں کیوں بچے انو مصیبت اجپان دے تو بچوں شوق سے چھاؤ بہانے نہ کرو ہماری ذرا تھوک ڈال کے پیٹوں میں در وہ شما پہ جان گیاں پھر توڑیاں نہیں ٹھیک ہے نا میں زیادہ بول نہیں سکتا ہوں ضروری سمجھ کے آیا تھا کہ تم خوشی سے جاؤ پھر اس میں جو ناغواری آئے گئے اسے برداشت کرو گئے تو پھر آپ کا صبر بڑھے گئے تمہیں صرف میری شہرت نظر آتی ہے اس میں جتنا مجھے صبر کرنا پڑا ہے وہ تمہارے سامنے نہیں ہیں جتنی کڑوی گولیاں میں نے کھائی ہیں لوگ ان سے وہ تو تمہیں نہیں بتا ہے اب تمہیں اتنا نظر آتا ہے کہ واہ واہ ہو رہی ہے آگے پیچھے لوگ میرے اللہ کا کرم ہے میری کیا اوقات ہیں آج ہوں کل مر جاؤں گا اولاد کو بھی یاد نہیں رہے گا کہ تارک جمیل کون تھا جو ہے اس میرے رب کا کرم ہے مجھے اپنی شہرت سے کبھی دھوکہ نہیں لگا تو میرے بچے اس لئے بتا رہا ہوں کوئی فخر نہیں کہ مجھے اپنی شہرت سے کوئی دھوکہ نہیں ایک لمحے کے لئے بھی مجھے دھوکہ نہیں میرے دل کی گہرائیوں ہیں یہ بات اتر گئے کہ یہ سب میرے اللہ کا فضل ہیں اور برائی کرنے والا اور اچھائی کرنے والا میری نظر میں برابر ہو گیا ہے برابر ہونے کا مطلب لے سب تو مجھے گالید ہوگی مجھے تکلیف ہوگی تو میری تعریف کروگی مجھے خوشی ہوگی اس کو برابری نہیں کہتے وہ تو ایک طبعی چیز ہے یہ میں نے ہاتھ پہ اپنا ہی ہاتھ ہمارا ہے تو اس کو در دو رہا تو اگر میں مولی شاکل صاحب سے پتمیزی سے بات کروں گا تو ان کو تکلیف ہوگی اور میں ان کی قربانیاں بیان کروں گا یہ ذرا کھڑے ہونا یہ ذرا ہاتھ دو یہ اس سارے نقشے کے بانی ہیں کہ پہلی اینٹ ہے یہ تین ہزار روپے اس وقت دے رہے تھے انیس سو پچاسی میں چھاسی میں کراچی سات ہزار ان کی تنخواہ تھی اور میں نے ان کو تلمبے میں بلایا نو سو روپے مہینے لوگ میری تعریف کرتے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس پہ میں تکبر میں نہیں آتا یہ اہت مدہ اور زم برابر ہو جائے یعنی تعریف کرنا اور برائی کرنا برابر ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برائی کرنا سن کے اصل نہیں ہوتا اور تعریف سن کے اصل نہیں ہوتا نہیں برابر ہونے کا مطلب بتا رہا ہوں اس کی توفیق تعید رحمت اپنی اولاد کو بتا رہا ہوں کوئی میری تعریف کرتا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بھولتا نہیں ہوں کوئی میری برائی کرتا ہے تو میرے دل میں اس کے لئے کوئی منفی جذبہ نہیں پیدا ہوتا یہ ہے اچھائی برائی کو برابر کر دینا کہ میرے اوپر مختلف الزام لگتے ہیں تو میں ان کو پی جاتا ہوں اور اس طرح کا معاملہ کرنے والوں سے اپنے دل کو بلکل صاف رکھتا ہوں بلکل صاف اور میرا ان سے معاملہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے پھر آو جی اپنی وجہ سے کبھی کسی سے قطع تعلق نہیں کرتا تو بچوں صبر بہت بڑی دولت یہ تمہاری تبلیغی زندگی میں بھی کام آئے گی علمی زندگی میں بھی کام آئے گا جب تم گھر والے بنو گئے شادیاں ہوں گی اس طرح یہ کام آئے گا ٹھیک ہے آپ بہانہ تو نہیں کرو گے نا خوشی سے جاؤ گے نا السلام علیکم